بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اور پھر اس کو میں فرائی کروں گی یہ کھٹی پھول کیا ہے جو کھٹے میں بنتی ہے یہ بہت ہی تیسری بنتی ہے مچے بھی کھا سکتے ہیں اسے گلا ہراب نہیں ہوتا اس کو میں مکس کر کے رکھ دوں گی 10 منٹ کے لیے آپ نے اس کا بیٹر زیادہ پتلا نہیں بنانا تھوڑا تھوڑا سبس گھارا ہو 10 منٹ کے لیے میں مکس کر کے رکھ دوں گی اور پھر میں فرائی کرتے ہیں اور دوسری طرف میں اس کا کھٹا تیار کروں گی اس کی بھی میوے ریسیپی آپ کے ساتھ شیرت کرتی ہوں یہ دیکھیں بیٹر ہمارا اتنا پتلا ہونا چاہیے اس سے زیادہ پتلا اگر آپ کریں گے تو یہ اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھیں اتنا پتلا ہونا چاہیے اب جو کھٹے کے لیے مجھے چیزیں چاہیے یہاں پہ میں نے املی اور آلو ہارا میں نے راگ کو بھی گھو دیا تھا اور اس کی ہاتھ سے سا بھٹیاں نکال لیا ہے اور یہاں پہ میں نے جو کھٹے میں چیزیں چاہیں گی جنیا جائے گا پدینہ جائے گا تین میں نے ہریمچھے لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے حد رکھ لیا ہے یہ جائے گا اور ہاپ تین سپون زیرا لیا ہے سپید اور ایک چاہی کا جمچ میں نے چھاٹ مسالہ لیا ہے اور ہاپ چاہی کا جمچ میں نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے پیس کے مطابق جال دیں چھاٹ مسالہ بھی جتنا اپنے سپائسی کرنا ہے میں کا ہاپ نکال لیٹ کے میں اس میں کم دال لیں اور ہریمچھے بھی جائیں گا چلیں آپ اس کو میں بتاتیوں گرینڈر مشین میں ڈالتی ہوں اب یہ جو میں نے پلف ہے یہ دالوں گی گرینڈر شب میں اور ساتھ ہی اس میں یہ زیرا چال مسالہ نمک ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں نے اس میں دنیا اپنے مکر آپ کھٹے میں ڈال رکھا کرنا ہے کٹا کرنا ہے اور اس کو گرینڈ کرلوں گی یہ سارا کچھ گرائنڈ ہو گیا اب میں اس میں یہ دو شاید میں چینی دالوں گی سو بھی تھوڑا سا گرائنڈ کروں گی یہاں پہ میں نے اوائل گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے اب یہ جو پھلکیاں ہے میں اس کو یہ فرائی کروں گی ریپ فرائی کروں گی اس میں آپ نے چمچ کے ساتھ تھوڑی سی لینی ہے اور اس کو ڈال دینا یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بنا نہیں ہے یہ بہت خود اتنی پھول جائیں گی یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ تو حالی بھی ایسے بھی مزیگی لگتی ہے لیکن جب کس کو گھٹے میں ڈالیں گے تو یہ اور مزیگی بنائیں گے اب پھر ساری ڈال دیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ریڈ ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں پھولتی بھی جا رہی ہے کتنی زیادہ دونوں سائیڈیز کی سائیڈ چینج کرتے ہیں آپ اس کو بلایت نہیں کرنا ہم نے براؤن براؤن رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں کھٹا اور پھولتیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہے کھٹا اگر آپ کو تھوڑا سا تھک لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا سادھا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو زیادہ تھک نہیں پنانا یہ تھوڑا سا پتلا بھی ہوتا ہے اور اب یہ جو پھولکیاں ہیں یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں کسی مزے مزے کی لگ رہی ہیں کھٹے میں ڈپوکے آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے پھرچ میں رکھ دینا ہے اور پھر آپ اس کو کھائیں اور مجھے بتائیں لیجئے تیار ہے ہماری مزے مزے کی کھٹی مٹھی پھولکیاں آپ یہ ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کیسے بنی ہے پسند آئے تو میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں بیل آئیکون کا بٹن جبانا نہ بھولیے گا یا اسے میری نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک کھونچے گی